نمسکار دوستوں سیل پھلپ چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم ایک ویسیس رکس کی بات کرنے والے ہیں جس کے نیچے بیٹھ کر کلپنا کرنے ماطر سے ہماری کلپنا ساکھائے ہو جاتی ہے یہاں دوستوں اس کا علیک وید اور پرانوں میں کلپ رکس کے روپے میں ملتا ہے آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ کلپ رکس ہے یہ دو پرکار کیا ہوتے ہیں ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتے ہیں یہ نر پرزادی کا جو ورکس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانچ پانچ پتے ایک ساتھ ہوتے ہیں یہی نر کی پہچان ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کلپ رکس ہے ایک سورگ کا ایک ویسیس ورکس ہے دیکھئے جب سمودر منتن ہوا تھا تب چودہ رتن میں ایک ورکس یہ بھی نکلا تھا اس کو بھگوان اندر کو دے دیا گیا ہے اور پریجات ورکس کو بھی ایک کلپ رکس کے روپے میں ہی مانا جاتا ہے پورانک دھارم گرنٹو اور ہندو مانیتاؤں کے انفصال یہ مانا جاتا ہے کہ اس ورکس کے نیچے بیٹھ کر وقتی جو بھی اچھا کرتا ہے وہ پون ہو جاتی ہے کیونکہ اس ورکس میں اپا سکارات مک سکتی ہوتی ہے ٹھیکن دوستوں اور یہ لیکن اب سوال یہ اڑتا ہے کہ سچ مچ میں ایسا کوئی ورکس تھا یدی تھا تو کیا آج بھی وہ ہے یدی ہے تو کیسا دیکھتا ہے اس کے فائدے کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھئے اولیشی کلپ پرجاتی کا یہ پروکس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مادہ اس کے سارے پتے جڑے ہوئے ہیں لیکن کہیں کہیں پہ پھوٹان ہے اور اس میں تین پتے ایک ساتھ آتے ہیں جیسے بل پتر میں آتے ہیں ویسے ہی اس کے اندر بھی آتے ہیں یہ ہے کلپ پروکس لگ بگ ستر سے سو فٹ اونچہ ہوتا ہے اس کا عویاس پیتیس فٹ تک ہوتا ہے اور ایک سو پچاس فٹ تک اس کے تینے کا گھیرہ ماپا گیا ہے اس کی اوسط جیون عودی دو جار پانسو سے تین ہزار یہ ہے کاربن ڈیٹنگ کے دوارہ ناپی گئی ہے عمر اس کی چہر ہزار سال کی آنکھی گئی ہے اب یہ تو ہم نے بات کی تھی پرانی کرنٹو کے انشار مانے تاؤں کی اب یہ ہے ایک پروپ کاری میڈیسنل پلانٹ ہے تھا دبا دینے والا پرکس ہے اس کے اندر چھ گنا سنتر سے بھی چھ گنا آدھیک ویٹامین سی پائے جاتا ہے کار کے دوسر سے دو گنا کلچیم ہوتا ہے اس کے علاوہ سبی تر کے ویٹامین سپائے جاتے ہیں اس کی پتی کو دھوک کھا کر شکھی یا پانی میں اُبال کے کھایا جائے پیڑ کے چھال فر اور پھول کا عوصدی تیار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے سہت کے لئے اس ورکس کی تین سے پانچ پتی کا سیون کرنے سے ہمارا دینک پورسن کی جرود پوری ہو جاتی ہے اور اس کی پانچ پتیوں سے اس کی پورتی ہو جاتی سارے سپلیمنٹ سریج کو مل جاتے ہیں اس کی پتیاں عمر بڑا نیم سائق ہوتی ہے کیونکہ اس کے پتے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ کب جو ایسیڈٹی میں سب سے زیادہ کارگر ہے اس کے پتوں میں ایراجی دمہ ملیلیا کو سمپ کرنے کی سکتی ہے گردے کی روگیوں کے لئے بھی اس کی پتیوں پر پھولوں کا رس لاپ دائق ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے نیچے بیٹھ کر اگر پھل اس کی گردی میں گر جائے اس کی ساری اچھائیں پورن ہو جاتی ہے موسیقی